السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم ناظرین محترم سوخی مچھلی کا کھانا یہ جائز ہے یا نہیں بعض لوگ سوخی مچھلی کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو کیا سوخی مچھلی کا کھانا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں اس کو لوگ سکاتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں آج یہ اس کو سماعت کریں مگر اس سے پہلے گدارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ناظرین محترم سوکی مچھلی کا کھانا یہ کیسا ہے بعض لوگ جویں وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں اس کو مہینہ دو مہینہ تک سکاتے ہیں اور پھر سکانے کے بعد اسے کھاتے ہیں بہت سارے اس کو فرائی کر کے کھاتے ہیں بہت سارے اس کی چھٹنی بنا کر کھاتے ہیں اس کو رکھتے ہیں اور اس کو پکا کر پھر کھایا جاتا ہے تو ایسی سوکی مچھلی کا کھانا مہینہ دو مہینہ تین مہینہ سکا کر پھر اس کے بعد اس کو اس کے عمال میں لایا جاتا ہے تو یہ کہاں تک کہ درست ہے تو اس حوالے سے آلہ حضرت عظیم البرکت علی الرحمہ فتاوہ رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مچھلی کا سکا کر کھانا یہ جائب ہے حلال ہے شرط یہ ہے کہ اس کو پکانے کے بعد اس میں بدبو پیدا نہ ہو اور اگر کوئی ایسا ہے کہ مچھلی کو سکا کر رکھا کافی دن تک اس نے سکایا اور سکانے کے بعد اب وہ استعمال کر رہا ہے یعنی اس کو فرائی کر رہا ہے پکا رہا ہے تو پکانے کے بعد اگر اس میں بدبو پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس کا کھانا یہ مکرو ہے تو پتا یہ چلا کہ اگر سوکی مچھلی اگر بدبو دار نہ ہو تو اس کا کھانا حلال ہے جائز ہے اور اگر ایسی مچھلی کہ سکانے کے بعد اب پکا رہے ہیں یا چٹنی بنا رہے ہیں یا جس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں مگر پکانے کے بعد اس میں بدبو پیدا ہو رہی ہے بدبو آ رہی ہے تو پھر ایسی سوکی مچھلی کا کھانا یہ مکرو ہے اب اس کو نہ کھایا جائے تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دینی مسائل سیکھنے سکھانے کی مولا توفیق ادا فرمائے آپ اس کو عام کریں صدق جاریہ سمجھیں اللہ عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ